بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں چینل آپ سننے ہیں اسس صدیق ٹی وی اور میں آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتانے والا ہوں کہ جو صرف سعودیر میں صرف ایک بار آپ نے پیسے لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے صرف کمانی ہی ہیں وہ کون سا کاروبار ہے اور وہ پاکستانی ایک بھی نہیں کرتا پاکستانی اس کاروبار میں ممکن سو میں صرف پانچ پیسد ہی پاکستانی کرتے ہوں گے ورنہ اس کام میں صرف مصری ہی کرتے ہیں مصر کے لوگ کرتے ہیں اجپیکٹ مین کرتے ہیں صرف آپ نے ایک بار ہی پیسہ لگانا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ سعودیر میں آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کفیل کے نام سے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور ایک بھائی لیبر کل مجھے میسج کر رہے تھے اس کے بارے میں اسی ویڈیو میں آج آپ بتاؤں انکر لیبر کو سعودیر میں آ کر کیا کرنا چاہیے ہیں سعودیر میں آنے سے پہلے لیبر کا کیا فرد ہے وہ کر لے تو لیبر بڑھ سکتا ہے اتنا خرچہ کرنے سے میں آپ کو وہ دکانے ہی دکھاؤں گا جو کہ اتنی زیادہ ایک دم لائن میں ہیں میں دمام سیڈی میں اس وقت موجود ہوں دکھاؤں گا آپ کو لائب وہ دکانے اور پیسے صرف آپ اس کام میں صرف ایک بار لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کمائیں گے ہی کمائیں گے مادرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں شور تھوڑا آئے گا یا آ رہا ہوگا آ ہی رہا ہوگا کہ آپ نے اس چینل کو سسکرائب کریا نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دکھاتا کیا ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ لیبر بھائی جو ہمیں کمنٹ کر رہے تھے لیبر بھائی آپ اگر آنا چاہتے ہیں سعودی رب کے اندر تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اکامے کے پیسے لیبر نہیں برداشت کر سکتا کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں آپ کی دہاڑی لگے یا نہ لگے آپ کو مشکل نہیں ہے لیکن آپ کی یہاں پر دہاڑی لگنی چاہیے ہر صورت نہ لگے گی تو آپ کو نیند نہیں آئے گی سکون نہیں آئے گا چین نہیں آئے گا کیوں کہ آپ نے پوائنٹ سے چھ سات لاکھ تین لاکھ لگایا ہوتا ہے اس لئے آپ کو نیند کے ٹائم بھی نیند نہیں آئے گی یہ سعودی رب میں اس کو پرابلم ضرور ہوتا ہے جو آتا ہے لیبر آپ اس وقت اپنے ملک میں موجود ہیں چاہے آپ پاکستان سے تھے یا جس ملک سے بھی تھے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ لیبر ہیں سعودی رب آنا چاہتے ہیں آپ اپنے ملک میں موجود بیٹھے ہیں تو کام سیکھ کر آئیں کوئی بھی ہنڈ سیکھیں کوئی بھی ہنڈ سیکھنا چاہیں تو سیکھ کر آئیں کوئی بھی آپ کام جانتے ہیں تھوڑا بہت اس کو مزید اپنے ملک میں بیٹھ کر سیکھ لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کو اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور اتنی تکلیف برداشت نہیں کرنے پڑے گی کہ مسال کے طور پر آپ دو مستری سامنے آپ کے کام کر رہے ہیں آپ لیبر ہوں اور آپ ان کو مسالہ بنا کے دیں سیمٹ بنا کے مکس کر کے دیں یا تبوک ان کو دیں بلوک دیں سیمٹ بھی دیں تو کیا وہ آپ کے لئے برداشت ہوگا اگر آپ خود مولم ہیں تو آپ الحمدللہ آپ کام کریں گے آپ کو اے نہیں گو بولے گا اور میں اس وقت اس وقت یہاں پر موجود آ چکا ہوں جو وہ دکانے ہیں جو کہ رینٹر دکانے ہیں یہاں پر رینٹر کی دکان کوئی بھی سامان آپ کریدنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر کو آپ فور رینٹر سامان مل سکتا ہے کوئی بھی چیز آپ مثلاً رینٹر پر ایک دن کے خریدنا چاہتے ہیں دو دن کے آپ کو اقامہ دیں اور خرید سکتے ہیں دکھاتا ہوں میں وہ دکانے جہاں پر وہ چیزیں جو سب کچھ موجود ہوتی ہیں چلیئے میرے ساتھ اس دکان میں چلتے ہیں یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں دکان کے اندر یہ ہلٹی ہے اور اس کے اندر کوئی مغاس ہے بہت زیادہ یعنی یہاں پر ہر قسم کی یعنی مٹیریل آپ کے استعمال کرنے والے بلڈنگ کسٹرکشن کے کام والی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے الیکٹریشن والے کی کوئی بھی آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے کسی کام کو بھی آپ کو چیز چاہیے تو وہ ضرور یہاں سے آپ کو رینٹ پر مل جائے گی یہ بہت ہی کمال کام یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مشین کلین کرنے والی ہے صفائی کرنے والی ہے اگر یہاں کہیں آپ چھت کے اوپر کام کیا ہوا آپ نے تو چھت کو صاف نکالنا ہوا آپ نے تو پھر یہ اس مشین کے ساتھ صاف کی جاتا ہے یہ بلکل یعنی ہوا پانی نکالنے والے کے جنیٹر کے مطابق ہی لگتا ہے لیکن یہ یہ پنکھا چھت کے اوپر مارنے کے لئے اوپر لیے ہے کہ جب آپ نئی چھت ڈالتے ہیں اس کے اوپر کنگریڈ ڈالتے ہیں کنگریڈ کرتے ہیں تو یہ کہ اس کے اندر کوئی بھی دراد آئی ہو کوئی بھی چھت کو پلین کرنے کے لئے سارا ایک دم برابر کیا جا سکتا ہے پنکھے کے ساتھ تو اگر یہ چھوٹ جائے اللہ نہ کرے چھوٹ جائے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چھوٹ جائے تو یقین جانے کہ یہ بہت مارتا ہے وہاں آپ کو رہنے نہیں دیتا جہاں اس کو لے کر جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک حمید عزیز اللہ حافظ